23 مارچ کے تاریخی دن پہ ہمارے مہمانیں خصوصی آئے ہمارے وزیراعظم کے آئیڈیل ہیں ڈاکٹر مہاتیر محمد انہوں نے ایک مشترکہ علامیہ میں بڑی مختصر اور بڑی جامع بات کی انہوں نے کہا جو ملیشیا کی معاشی ترقی اور استحکام کا راز اس کے اندرونی استحکام میں ہے اور اندرونی استحکام کے اوپر توجہ دے کے اندرونی استحکام کے اوپر توجہ مرکوز کر کے ہم نے معاشی ترقی کی بلندیوں کو چھوا ہے شاید ہمارے حکمرانوں کو جن کے وہ آئیڈیل ہے یہ بات سمجھ آسکے آئیے آج دیکھتے ہیں اس اندرونی استحکام کا جائزہ لیتے ہیں جو ہمارے امن کو ہماری سلامتی کو اور ہماری شانتی کو کس نے لوٹا ہمارا تعلق اس بدقسمت صوبے سے ہے جو آج دہشتگردی کے خلاف فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہے اور اس صوبے میں دہشتگردی کے نام پہ انتہا پسندی کے نام پہ فرقواریت کے نام پہ اور لسانیت کے نام پہ جو لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جناب سپیکر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں آئیے آج تاریخ کے اوراک میں اس مرس کی تشخیص کرتے ہیں جب تک مرس کی تشخیص نہیں ہوگی جناب سپیکر اس کا علاج ممکن نہیں آئیے آج اس کی تشخیص کرتے ہیں جو میری امن اور سلامتی اور میری شانتی کو کس نے لوٹا اور کس نے خراب کیا آج تاریخ کہتی ہے پاکستان کی پانچ جولائی انیس سو ستتر یہ ایک سیاہ دن تھا بدقسمت دن تھا جب شہید ذلفقار علی بھٹو کی حکومت کو جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا صرف جمہوری حکومت کو نہیں ختم کیا گیا جناب سپیکر چار اپریل انیس سو اناسی کو قائد عوام کو تیسری دنیا کے قائد کو ملت اسلامیہ کے فرزند کو ذلفقار علی کو دیکھیں جی اس پہ میری ایک گزارش یہ ہے دیکھیں تاریخ کے اوراک میں جب تک تشخیص نہیں ہوگی سر اسی پہ آ رہا ہوں میں نے آپ سے گزارش کیا دس منٹ مجھے دیں میں اسی پہ آ رہا ہوں تھوڑا سا حوصلہ کر لیں شاید میں غلط ہوں گا لیکن تھوڑا سا حوصلہ کر لیں چار اپریل انیس سو اناسی کو اس شخص کو تختہ دار پہ لٹایا گیا سولی پہ چڑھایا گیا جناب سپیکر ایک فرد واحد نے اس جمہوری حکومت کو ختم کیا اور جس طریقے سے اس شخص کا قصور کیا تھا جناب سپیکر وہ آج آپ کے سامنے ہے اس شخص کا قصور شاید یہی تھا جو اس نے نوے ہزار قیدیوں کو رہا کروایا شاید اس نے ذریعی اصلاحات کے ذریعے اس کو معاشی استحقان دیا اس کا قصور یہ تھا شاید چھپیس سال بعد اس ملک کو متفقہ آئین دیا شاید اس کا قصور یہ تھا جو اس نے اس وقت میں انیس سو چورتر میں جب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی ایک طرف کمیونیزم تھا ایک طرف کیپیٹلزم تھا ایک طرف اشتراکی نظام تھا ایک طرف سرمایا درانہ نظام تھا ایک کی قیادت متحدہ روس کر رہا تھا ایک کی قیادت متحدہ امریکہ کر رہا تھا جناب سپیکر میں اسی پیار ہو جناب سپیکر جب تک میں دیکھیں جب تک آپ تشخیص نہیں کریں گے اس کا حل نہیں نکلے گا جناب سپیکر اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک فرد واحد نے اس معاشرے میں جس طریقے سے امن کو برباد کیا اور نام نہاد مذہب کے نام پہ جو جنگ لڑی گئی اس کے لئے میدان جنگ میرے صوبے کو بنایا گیا جناب سپیکر اور آج وہی بنیادیں ہیں آج وہی بنیادیں ہیں جس بنیاد کے نام پہ عامریت نے اس صوبے میں لسانیت کے نام پہ فرقواریت کے نام پہ دہشت گرد جناب سپیکر ہمارا اور ان کا اختلاف کیا تھا صرف میں بنیادی باتیں کرتا ہوں چلے چھوڑیں ہم چاہتے تھے جمہوریت جمہوریت کے نیچے فلاہی ریاست فلاہی ریاست میں قانون کی حکمرانی قانون کی حکمرانی کے مطابق جو معاشرہ بنے گا اس میں امن ہوگا اس میں برداشت ہوگی اس میں دلیل اور دلائل ہوں گے اس میں امن آئے گا امن جو آج کا آپ کا ٹوپک ہے امن اور اگر آمریت وہ کیا چاہتے تھے وہ آمریت چاہتے تھے آمریت کے نیچے سلامتی ریاست چاہتے تھے سلامتی ریاست میں جبر کی حکمرانی چاہتے تھے جبر کی حکمرانی کے نیچے وہ تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے تھے اس معاشرے کو سرکواریت کرنا چاہتے تھے لسانیت کرنا چاہتے تھے آپ لوگ نہیں سنیں گے کیونکہ عامریت کے خلاف میری امن کا میری شانتی کا میری سلامتی کا خون عامریت نے کیا ہے مطلق الادانی نے کیا ہے خودشاہی نے کیا ہے فوجی ڈکٹیٹرشپ نے کیا ہے آپ لوگ نہیں سنیں گے ہماری امن کا ہماری شانتی کا ہماری سلامتی کا خون عامریت نے کیا ہے فوجی ڈکٹیٹر نے کیا ہے خودشاہی نے کیا ہے خودتہ کو لدانی نے کیا ہے یہ بچارے پولیس والوں کا قصور نہیں ہے پولیس والے کیا کرے گے بچارے یہ تو خودی متاثرین ہے ہمارا خود فوجی ڈکٹیٹروں نے کیا ہے جب تک ان کا اتصاب نہیں ہوگا جب تک ان کا اتصاب نہیں ہوگا یہ وان بے توکیر ہوں گے اور جب میں آج نام نیاد ریاست مدینہ کا نام سنتا ہوں تو مجھے زیاء الحق کا امیر المومنین یاد آتا ہے میں نام نیاد ریاست مدینہ کو سنتا ہوں تو مجھے مرد مومن مرد حق کا نعرہ زیاء الحق کا یاد آتا ہے میں جب آپ کا نیا پاکستان سنتا ہوں تو مجھے مشرف کا سب سے پہلے پاکستان یاد آتا ہے میں جب واسد عمر کو دیکھتا ہوں اور تیمور جگڑا کو دیکھتا ہوں تو مجھے شوکت عزیز یاد آتا ہے جناب سپیکر یہ عمریت ہے جناب سپیکر یہ سننا پڑے گا آپ کو